مفتی محمد شفیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری پیدائش دیوبند میں ہوئی والدین وہی رہتے تھے اور وہی پر میرے لڑکپن کی عمر گزری پڑھنے کی ابتدا بھی وہی سے ہوئی فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک کزن آقل کے ساتھ کھیل رہا تھا اور ہم آپس میں سرکنڈے کھیل رہے تھے یعنی چند چھوٹی سے ٹکڑے تھے سرکنڈے کے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنا یوں رکھو یوں فیکھو تم جیت جاؤگے یہ ہار جائے گا کہنے لگے سرکنڈوں کا کھیل میں اپنے کزن کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اس نے سارے ہی سرکنڈے مجھ سے جیت لیے فرماتے ہیں میں اتنا ڈپریس ہوا کہ اتنا میرا نقصان ہو گیا اب سوچو کہ بچے کی دنیا کیا ہے کہ سرکنڈے اس سے اگر کسی نے جیت لیے تو گویا اس پر پہاڑ ٹوٹ پرا وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کا اتنا بڑا خزانہ اس کے ہاتھ سے کسی نے لوٹ لیا بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ جب کبھی اب میں سوچتا ہوں کہ پوری دنیا کی میرے سامنے کیا حقیقت ہے مگر بچپن میں میرا کیا حال تھا کہ سرکنڈوں کے چلے جانے پر میں اس قدر پریشان ہو گیا تھا تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ بچپن میں انسان کی ایسی ہی امنگیں ہوتی ہیں اور تمنایں ہوتی ہیں بلکہ اکبر الہ آبادی بڑے ذریف شاعر گزرے ہیں مگر بہت تعلیم یافتہ تھے اور اپنے وقت کے جج تھے چنانچہ ان کا بیٹا ماشاءاللہ جب جوان ہوا تو انہوں نے اس کی شادی کی اب ولیمہ کی تقریب تھی اس ولیمہ کی تقریب میں انہوں نے بڑے اچھے طبقے کے لوگوں کو بلائیا ہوا تھا امیر لوگ پڑھے لکھے لوگ معاشرے کے ذمہ دار لوگ بڑے بڑے اس طرح کے جو لوگ تھے نا وہ آئے ہوئے تھے اور بیٹا بھی ماشاءاللہ جوان الامر تھا اور اس وقت اس کی خوشی کی تقریب بھی تھی تو اس خوشی کی تقریب میں انہوں نے اعلان کیا کہ آج میں اپنے بیٹے کو توہا دوں گا اب انہوں نے توہا ایک کاغذ کے اندر لپیٹا ہوا تھا یعنی گفت پیک کروایا ہوا تھا کہنے لگے کہ سارا مجمع متوجہ ہو گیا بیٹے کی شادی ہے ولیمہ کی تقریب ہے اور باپ اتنا ریسپیکٹڈ پرسن ہے اور وہ اپنے بیٹے کو ولیمہ کے اوپر ایک توفہ پیش کر رہا ہے تو لوگ سمجھتے تھے پتہ نہیں کوئی سونے کا بنا ہوگا کوئی ڈائیمنڈ ہوگا کیا قیمتی چیز ہوگی گھڑی ہوگی کیا ہوگی کہنے لگے کہ سب لوگوں نے دلچسپی لی کہ آخر اس گفت پیک کے اندر چھپا ہوا کیا ہے کہنے لگے کہ جب والد صاحب نے مجھے کہا کہ بیٹے اس گفت پیک کو کھولو میں نے اسے کھولنا شروع کیا تو ایک تیہ تھی پھر اس کے اندر دوسری تیہ پھر اس کے اندر تیسری تیہ اب میں کھولتا جا رہا ہوں اور لوگوں کا تجسس بڑھتا جا رہا ہے خود میرا تجسس بھی بڑھ گیا کہ ابو مجھے اس موقع پر کیا چیز دیتے ہیں کہنے لگے کہ جب میں نے آخر پر آخری تیہ اتاری تو اندر ایک چھوٹا سا کھلانا تھا بچوں کے کھیلنے کا جب وہ کھلانا نکلا تو سارا مجمع ہسنے لگا میں تھوڑا سا شرمندہ بھی ہوا کہ میری ولیمہ کی تقریب ہے اور والد صاحب نے مجھے یہ کھلانا دینا تھا اور لوگوں کے سامنے جب ہسائی ہونی تھی میری میں ذرا خاموش ہو گیا خیر لوگ تو ہسے مسکرائے انجوائے کیا اور چلے گئے چند دن کے بعد ابو سے بیٹھے میری بات ہو رہی تھی میں نے کہا ابو آپ نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا کیوں بیٹے اس لیے کہ آپ نے مجھے اتنے بڑے مجمع کے سامنے مزاق بنا دیا سارے مجھ پر ہسنے لگے کہ مجھے آپ نے یہ چھوٹا سا کھلانا دیا اس تقریب کی خوشی میں تو اس وقت والد نے بات سمجھائی کہ دیکھو بیٹا میں تمہیں ایک میسج دینا چاہتا تھا ایک پیغام سمجھانا چاہتا تھا بچپن میں ایک مرتبہ میرے پاس پیسے نہیں تھے اور تم نے اسی کھلانے کا مجھ سے مطالبہ کیا تھا جو میں خرید نہ سکا تو آپ اتنا روئے اتنا خفا ہوئے کہ آپ ایک ہفتہ مجھ سے بولے بھی نہیں کہ مجھے کھلانا لے کر کیوں نہیں دیا اتنی محبت تھی اتنی چاہت تھی اس کھلانے کی اتنی پسندیدگی تھی آپ میں کہ آپ نے اپنے والد سے ایک ہفتہ کلام تک نہ کیا میں نے یہ سوچا کہ آج اس شادی کی خوشی کی تقریب میں یہ کھلانا آپ کو لے کر دوں اور آپ کو یہ سمجھاؤں کہ دیکھو بیٹے بچپن میں اس کھلانے کو لینا یہ آپ کی عارضو تھی یہ آپ کی تمنا تھی لیکن جب آپ جوانی میں پہنچے اور بھرے مجمع میں لوگوں کے سامنے آپ کی تمنا کو پیش کیا تو آپ کو خود بھی شرمندگی ہوئی کہ کیا اس چیز کے پیچھے میں نے اپنے والد سے مو موڑ لیا تھا میں یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ بیٹے بچپن کی تمنا جوانی میں اگر بندے کے سامنے کھولی جائیں بھرے مجمع میں بندے کو شرمندگی ہوتی ہے تم جوانی میں اپنی کوئی ایسی آرز اور تمنا مت بنانا کہ قیامت کے مجمع میں اگر اسے کھول دیا جائے تو تمہیں وہاں جا کر شرمندگی ہو تو دیکھئے جو اچھے ماں باپ ہوتے ہیں وہ بچوں کو ان چھوٹی چھوٹی بابتوں میں ہی اچھی تعلیم دیتے ہیں اور بالآخر ان بچوں کو اچھا انسان بنا دیتے ہیں